دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ بائیس سالوں میں ہر سال ماہ محرم الحرام میں اشورہ کی رات میں شبیداری کے دوران واقعہ کربلا کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا جسے دنیا بھر کے ایک سو اٹھائیس ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جاتا ہے اور روزہ رکھنے کے لیے سہری اور افتاری کا انتظام بھی کیا جاتا ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ بائیس سالوں میں ہر سال ماہ ربی الاول میں ولادت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سلانہ ریلی اور محافل ذکر و نات کا باقاعدگی سے انعقاد فرمایا جن میں پاکستان سے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں جبکہ ان محافل کو دنیا بھر کے ایک سو اٹھائیس ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جاتا ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ بائیس سالوں میں ہر سال ماہ رجب کی ستائیسویں رات کو شبہ میراج کے حوالے سے محفل شبہ داری کا باقاعدگی سے انعقاد فرمایا جس میں ذکر و نات درس قرآن صلات التسبیح اور روزہ رکھنے کے لیے سہری اور افطاری کے احتمام کے علاوہ پاکستان سے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں جبکہ ان محافل کو دنیا بھر کے ایک سو اٹھائیس ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جاتا ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ بائیس سالوں میں ہر سال ماہ شابان کی پندروی رات کو شب بارات کے حوالے سے محفل شب بیداری کا باقاعدگی سے انعقاد فرمایا جس میں ذکر و نات درس قرآن صلات التسبیح اور روزہ رکھنے کے لیے سہری اور افطاری کے احتمام کے علاوہ پاکستان سے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں جبکہ ان محافل کو دنیا بھر کے ایک سو اٹھائیس ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جاتا ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہیں دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ بائیس سالوں میں ہر سال ماہ رمضان کی آخری پانچ تاک راتوں میں محافل شبیداری کا باقائدگی سے انعقاد فرمایا جن میں ذکر و نات درس قرآن صلات التسبیح اور روزہ رکھنے کے لیے سہری اور افطاری کے احتمام کے علاوہ پاکستان سے ہزاروں لوگ شرکت کرتے ہیں جبکہ ان محافل کو دنیا بھر کے 128 ممالک میں انٹرنیٹ کے ذریعے براہ راست نشر کیا جاتا ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہیں دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں خاندانوں کے لیے ایک ہی وقت یعنی چالیس دنوں میں مکمل قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا احتمام فرمایا ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہیں دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے لاکھوں افراد کے لیے مکمل قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا احتمام فرمایا جبکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہیں دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ بائیس سالوں میں ماہ رمضان المبارک میں ہزاروں خاندانوں کے لیے نماز تراوی کے بعد درس قرآن کا احتمام فرمایا جس کے ذریعے دروس قرآن کی ان محافل میں شرکت کرنے والوں کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے ایک سو اٹھائیس ممالک سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ براہ راست شامل ہوتے ہیں جبکہ یہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ بائیس سالوں میں ماہ رمضان المبارک کے تمام روزوں میں روزانہ کی بنیاد پر سہری اور افطاری کا فی سبیل اللہ انتظام فرمایا جبکہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری و ساری رکھا جائے گا اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے ہر سال لاکھوں افراد کے لیے ایک ایسی محفل کا انعقاد فرمایا جس میں اجتماعی طور پر اکتیس دسمبر کی رات کو مسلسل اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نئے سال یعنی یکم جنوری میں داخل ہوتے ہیں اس محفل میں شرکائے محفل کے علاوہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا کے ایک سو اٹھائیس ممالک سے بڑی تعداد میں لوگ اللہ کے ذکر میں براہ راست شامل ہوتے ہیں جبکہ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھا جائے گا اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے گزشتہ بائیس سالوں سے ہر سال ماہ رمضان المبارک کے ہر جمعت المبارک کے روز نماز جمع کے بعد بلا معافضہ فی سبیل اللہ طور پر درجن و مستحق قاندانوں کو راشن تقسیم فرمایا ہے جبکہ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جنہوں نے ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں درجن و مستحق افراد کو فی سبیل اللہ عید کے کپڑے تقسیم فرمائے ہیں جبکہ اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری رکھا جائے گا اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جن کے ہاتھ پر گزشتہ بائیس سالوں سے مسلسل کشف و کرامات کا سلسلہ جاری و ساری ہے جبکہ لاکھوں افراد نے اس بات کی گواہی بھی دی ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے دوستو اسلامی دنیا میں ایک ایسی بزرگ شخصیت بھی موجود ہیں جن کے بارے میں گزشتہ بائیس سالوں سے ہزاروں افراد کو خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلمہ کی جانب سے خوابوں کے ذریعے مسلسل بشارتیں دی جا رہی ہیں جبکہ بشارتوں کا یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے اس شخصیت کا نام حضرت سخی سلطان بابا جانی سرکار اللہ والے ہے موسیقی